یہ ہے قطر سعودی عرب، بہرین اور یو اے کے درمیان واقعہ دنیا کی سب سے امیر ترین کنٹری قطر اتنا امیر ہے کہ اس کی پر کیپٹال انکم ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ٹولر جو کہ امیرکہ، سنگاپور اور دگر پروسی ممالک جیسے یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے بڑی بڑی بلڈنگز، مہنگی گاڑیاں لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا اگر چند سال پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو قطر صرف ایک گرم سہرہ تھا جس میں صرف گربت اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو بھی یہ اتنا امیر کیسے ہوا جو ملک سارے عرب کنٹریز میں سے غریب تھا آج کیسے وہ سب سے آگے نکل گیا اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ 18 دسمبر 2022 کو قطر میں کیا ہونے جارہا ہے اور قطر اب سب کنٹریز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ کو پوسٹ کر رہا ہے اور یہ پہلی پا ہے جب کسی عرب گلف کو فیفا ورلڈ کپ پوسٹ کرنے کا موقع ملا ہے قطر نے ایسا کیا کیا کہ فیفا ورلڈ کپ کو پوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس کے چرچیں ہونے لگ پڑے اور کیوں سعودی عرب اور یو اے ای قطر کو پسند نہیں کرتے ہیں اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی ممالک کی نسبت زیادہ خوشحال اور امیر ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو یہ کہانے شروع ہوتی ہے انیس سو سولہ میں جب قطر کے امیر عبداللہ السانی بریٹش کے ساتھ ایک مہائدہ سائن کیا جس کے مطابق بریٹن کو قطر کو کسی بھی سمندری یا زمینی حملے میں دیفینڈ کرنا ہوگا اور قطر بدلی میں اگلے پچیس سال تک بریٹش کلونی کا حصہ رہے گا اور قطر سے نکلنے والے ہر نیچرل سورس میں بریٹن کا شیئر ہوگا انیس سو چالیس میں قطر میں سب سے پہلے آئل کی ڈسکوری ہوئی اور انیس سو ساٹھ تک قطر میں آئل کی دریافت اور اس کو نکالنے کا کام عروج پر پہنچ گیا اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو گئے تھے پر ابھی بھی زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی انیس سو سکتے میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ پر اس وقت میں گیس سے کچھ خاص پروفیٹ نہیں حاصل ہوتا تھا اس کا مین ریزن یہ تھا کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کسی دوسری کنٹری میں بیجا جا سکتا تھا اور قطر گیس استعمال کرنے والی کنٹری سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن کو پہنچانا نامنکن تھا اور یہ گیس دسکوری اوفیشل ڈاکومنٹس میں دب کر رہ گئی 1971 میں قطر کو بریٹن سے فریٹم مل گئی اور قطر اب ایک ازاد ملک بن چکا تھا فریٹم ملنے کے باوجود بھی اگلے پچیس سالوں میں بھی قطر کے حالات کچھ خاص نہیں بدلے تھے اور پھر 1995 کو جکرون پرنس حماد بن خلیفہ السانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکمرانی کو چین لیا اور قطر کا امیر بن گیا حماد بن خلیفہ السانی کا ایک فاکس تھا اور وہ تھا گیس کیونکہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر بس گیس ہی پتل سکتی ہے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لکویکیشن میں انویسٹ کیا لکویکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح دوسری کنٹریز تک پہنچایا جائے اور آج قطر ایل اینجی کا سب سے بڑا ایکسپورٹہ ہے قطر سے گیس ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریز میں چائنہ انڈیا ساؤتو کوریا اور سپین شامل ہے اور پھر بلینز ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی یہ ابھی شروعات تھی دوہزار پانچ میں قطر انویسٹمنٹ کے نام سے ایک کامپنی بنائے جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا ہوتل اوفیشر اپارٹمنٹ یا امریکہ کے بڑے آفیسز ہوم یا پھر ملٹی نیشنلز کمپنیز جیسے کی بارکلیز بینک ٹیفینین کو شیل یا پھر روسنیف رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ان تمام کمپنیز اور کنٹریز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے بلینز آف ڈالرز روڈز ائرپورٹس ریسرچ سینٹرز پر لگا چکا ہے یہاں تک کہ 2022 کے ہونے والے فیفا ورلڈ کپ پر قطر بہت پیسہ انویسٹ کر چکا ہے کیونکہ قطر نے 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے آٹھ ورلڈ کلاس سٹیڈیم ایک پوری کی پوری ویل پلانڈ سیٹی دوہا میٹرو تک بنا دی ہے تاکہ فوٹبال دیکھنے والوں کو کسی قسم کی پرشانی نہ ہو یہاں تک کہ رہنے کے لیے قطر نے لگزریز ہوتل ویلاز اور تو اور کروز شپ ہوتل کے ساتھ فین ملیجز بنوا دیئے قطر پوری ارب کنٹریز میں سے ورسٹ کنٹری ہے جس کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا 18 دسمبر قطر کا وہ دن ہوتا ہے جب قطر کا نیشنل ڈے بنایا جاتا ہے اور 18 دسمبر کو ہی قطر میں 2022 کا فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ ہے اب یہ تو تھی قطر کی ایکنومک سائل اور دوسری طرف کے کنٹرول میں رہا اور نئے امیر خلیفہ بن حامد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر کو اپنا ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے ایک الگ پہچان بہت ضروری ہے پوری دنیا میں قطر کی پہچان کروانے میں الجزیرہ نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے 2010 کی ارب سپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹسٹ کو آنئیر کیا اس کے چلتے ہی الجزیرہ کو سعودیہ ارب اور دوسری کنٹری سے اس کو زبردست تریٹیزن کا سامنا کرنا پڑا 2017 میں جب سب ارب کنٹریز نے قطر کا بائیکار کیا تو اس کو ہتم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا سعودیہ ارب و یوں ای میں الجزیرہ 2017 سے ہی بین ہے قطر کا بائیکار ایک مکمل فیلیہ تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودیہ ارب کو اس وائیکار میں سب کی سپورٹ حاصل نہیں تھی ایمان اور کوویت بھی اس چیز کا حصہ نہیں بنے قطر کی ترکی اور اران سے بھی کافی اچھے تعلقات ہیں سعودی ارب اور یوں ای قطر سے کافی نراز ہیں پوری کی طرف سے گیس پائی پلان کی بلوکیج کے باد کتنی گیس کی ڈیمان دیس گنا بڑھ چکی ہے کیونکہ آپ یورپ کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہی ہیں 2022 میں قطر کی اینرڈی ایکس پہلے ہی 100 بلین ڈالر کر چکی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سیسکرائب اور بیل آئیک 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 آئیک